جی اسلام علیکم ہم بات کرتے ہیں سبرین کورٹ میں ہونے والے آج اہم کیسے کی سماعت کے حوالے سے آج سب سے پہلا کیس تھا آئی نائن اسلام آباد کے اندر جو سٹیل میلز ہیں جو دیگر فیکٹریز ہیں ان کی وجہ سے جو فضائی علودگی پیدا ہو رہی تھی جو محولیتی علودگی پیدا ہو رہی تھی تو ان کو وقت دیا گیا تھا کہ وہ ایسے اقدامات کریں انتظامات کریں کہ فضائی علودگی پیدا نہ ہو محولیتی علودگی پیدا نہ ہو اور ڈی جی جو ای پی اے ہیں فرزانہ صاحبہ ان کو سبرین کورٹ نے مکمل سپورٹ دی کہ آپ اقدامات کریں اگر کوئی فیکٹری نہیں کر رہی کوئی میل نہیں کر رہی تو اس کو بند کریں تو یہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا تو اب آکے جو سٹیل میلز ہیں ان کے مالکان کا یہ خیال ہے کہ شاید ای پی اے کی جو فرزانہ صاحبہ ہیں وہ شاید زیادہ سختی ان پر کر رہی ہیں اور انہوں نے جو اقدامات کی ہیں ان کو وہ مان نہیں رہی اس طرح سے جو ان کو ماننا چاہیے تو اس پر آج چیف جسٹس میں ساکر میسار صاحب نے جو ڈی جی ہیں یومن ریڈ سیل آمیر صاحب ان کو اور ای پی اے کی جو فرزانہ صاحبہ ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر دوبارہ انسپیکشن کر کے اور فائنل رپورٹ دیں لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے ایک انتہائی اہم بات کیا ہے کہ ہم نے بہت وقت دے لیا ہے ان فیکٹریوں کو ان میلز کو کیا فضائی علوہی کا سبب نہ بنے محولیاتی علوہی کا سبب نہ بنے لیکن اب بھی اگر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا تو اب نہ صرف ان کی جو گارنٹی کے طور پر جو پچاس پچاس لاکھ جمعہ سپریم کورٹ میں نہ صرف وہ ضبط کر دیا جائیں گے بلکہ چیف جسٹس صاحب نے آج سوال کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح کی جو محولیاتی محولیات کے حوالے سے جو ریگولیشنز ہیں جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی میں کیا ہم ان مالکان کو جیل بھیج سکتے ہیں کیونکہ جب یہ جیل جائیں گے تو تب ان کو پتا چلے گا جیل میں پڑے رہے ہیں کیونکہ ہم ان فیکٹریوں کو ان ملز کو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی حرکی اجازت نہیں دیں گے بچوں کی زندگیوں پر صحت پر کمپرومائز نہیں ہوگا یہ ملز باندھ ہوتی ہیں فیکٹریز باندھ ہوتی ہیں ہو جائیں لیکن ہم ان کو کسی بھی طرح کی ریایت نہیں دیں گے اس کے بعد کٹاس راج مندر کے حوالے سے کیس تھا یہ وہ کیس ہے جو اس لیے زیادہ اہم ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہندووں کی مذہبی عبادت گاہ ہے جو ان کا مذہبی مقام ہے کٹاس راج چکبال کے اندر کٹاس راج مندر اس کا جو طلاب ہے وہ سوک گیا تھا اور اس پہ سپریم کورٹ نے آس کو نوٹس لیا تھا اور یہ وہ ایک کیس ہے جس کے اندر پھر ایسی ایسی چیزیں آئیں جن کا امپیکٹ پورے پاکستان تک گیا ہے مثال کے طور پر یہ آج کو نوٹس لیا گیا تھا کہ جو طلاب خوش گوا تھا اس پہ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج چیف جسیس میاں ساکر منصار صاحب اور دیگر جو ججز ہیں اس مینس کے وہ آج کٹاس راج کا وزٹ کرنے گئے تھے کیونکہ چیف جسیس آپ کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کا خیال رکھنا اقلیتوں کے حقوق کی فرامی ہمارا سب سے بڑا فرض ہے پاکستان پاکستانی قوم کی پاکستانی اداروں کی پاکستانی حکومت کی پاکستانی عدلیہ کی اور اس پر سب سے زیادہ سپریم کورٹ نے کام کیا ہے کہ اقلیتوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو خیال رکھا جائے ان میں بہتری لائے جائے اس پر اتنے زیادہ کمات کی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو شاید بیس سے پچیس منٹ میں آپ کو اس ایک کیس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اب تک سپریم کورٹ میں اس نے کیا کیا چیزیں کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں صاحب کا وہاں پہ جانا بہت اپورٹنٹ ہے اس سے میسیج جو ہے پولی دنیا میں بہت پاسٹیو جائے گا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اقلیتوں کے مذہبی مقامات کے لیے ان کے خیال رکھنے کے لیے خود اس حد تک اقدمات کر رہی ہے کہ وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا میسیج ہے جو کہ دنیا میں گیا ہوگا اور جانا بھی چاہیے اور اس میں ہمیں اپنی ادلیہ کو ایبلیشیٹ بھی کرنا چاہیے تو اس میں معاملہ جب پتا چلا کہ یہ طلاب کیوں خوشک ہوا تو پتا چلا کہ اس کے لیے سیمنٹ فیکٹریز ہیں وہ پانی استعمال کر رہی ہیں زیر زمین پانی بہت بڑی تعداد میں استعمال کر رہی ہیں جس وجہ سے پانی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور پانی کیونکہ زیر زمین پانی نیچے چلا گیا تو یہ طلاب بھی خوشک ہو گیا ہے ایک تو سپریم گورٹ نے اس طلاب کو بحال کر آیا تھا اب اس کا پانی مکمل کرایا تھا دوسرا پھر یہ ہوا کہ سپریم گورٹ نے کہا کہ یہ جو پانی ہے یہ قدرتی پاکستان کی قوم کا یہ احساس ہے یہ قدرتی ایک سورس ہے تو یہ کیسے سیمنٹ فیکٹریز جو ہیں یہ مفت استعمال کر سکتی ہیں تو اس پر پھر کاروائی شروع ہوئی تھی پھر بہت زیادہ میٹنگز ہوئی تو اب آکے زیر زمین پانی استعمال کرنے پر سیمنٹ فیکٹریوں کے لیے رقم تیہ کر دی گئی ہے پہلے دو سیمنٹ فیکٹریز بیسٹ وے اور ڈی جی خان ان کے لیے اس قیمت ہے کہ ہی گئی ہے کہ ان سے کتنی قیمت جو پہلے انہوں نے استعمال کیا وہ لی جائے گی آئندہ کتنی لی جائے گی لیکن آج سپریم گورٹ نے دو چیزوں کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھا دیا ہے ایک ہر سیمنٹ فیکٹری جو پاکستان میں کہیں بھی ہے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے کہیں پہ بھی ہے ایک تو اس کے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ فضائی علودی کے سبب تو نہیں بڑھ رہی وہ سیمنٹ فیکٹریز دوسرا جو بھی سیمنٹ فیکٹری زیر زمین پانی استعمال کر رہی ہے پانی کی قیمت ہوگی اور ان کو وہ پانی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس میں ایک بار ایک فگر دی گئی تھی کہ جو ایک سے سیمنٹ فیکٹری ہے چکوال کے اندر وہ جو پانی استعمال کر رہی ہے اگر اس کی قیمت پچیس پیسے فی لیٹر لگائی جائے تو ایک سیمنٹ فیکٹری جو ہے سال میں دس ارب کا پانی استعمال کر رہی ہے تو اس لئے سپریم کورٹ نے یہ تیع کیا اور یہ اب پنجاب حکومت نے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی آج تک کسی حکومت کی اس پر توجہ نہیں گئی تھی کہ ایک طرف تو ہم پانی کی کمی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں پانی کی کمی کا معاملہ ہے دوسری طرف سب کو کھلی چھوٹ ہے کہ جو مرضی ٹوویل لگائے جیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ چلیں میں پہلے بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آج اسی کیس کے دوران منرل وارٹر جو کمپنیاں ہیں انہوں نے جو زیر زمین سے پانی نکالتی ہیں اور پھر وہ بیشتی ہیں پانی اس پہ بھی آسفورد نوٹس لے لیا ہے کل لہور میں اس کی سماعت ہوگی اور انشاءاللہ میں کل لہور بھی جا رہا ہوں آج اس نامباد سے آج چلا جاؤں گا اور کل کیونکہ وہاں بہت زیادہ ایم کیسی سماعت ہے جو کل جا کر وہاں پر کارروائی اٹینڈ کروں گا اور انشاءاللہ پھر اس سے آپ کو آگاہ بھی کروں گا تو اس پہ بھی آسفورد نوٹس ہو گیا ہے کہ منرل وارٹر کی جو کمپنی ہیں وہ جو زیر زمین پانی نکال رہی ہیں ان کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ قیمت آپ سپریم کورٹ طے کرے گی جو کتنی پہلے ادھارے بتائیں گے پھر اس میں قطابق سپریم کورٹ دیکھے گی کہا ہے کہ اب سیکٹریز جو ہیں ان کو دفتروں میں بیٹھ کے رپورٹس نہیں دینی ہوں گی جس پیس بھی یہ عدلیہ چل رہی ہے جس تیزی کے ساتھ یہ عدلیہ کام کر رہی ہے ہفتے اور اتوار کی بھی چھوٹی نہیں ہوتی رات کو بارہ بری بجے تک ہم کام کرتے ہیں ان سیکٹریز کو بھی اب نکلنا ہوگا اپنے دفاتر سے ان کو باہر جا کے فیلڈ میں وزٹ کر کے رپورٹس تیار کرنی ہوں گی یہ نہیں کہ سیکشن افیسر جائے وہ آ کے رپورٹ بنائے اور سیکٹریز صاحب چیزے صاحب نے کہا کہ گھوگی ماریں یعنی سائن کریں اور سپریم گوٹ میں آگے جمع کرا دیں اب ایسا ہرگز نہیں چلے گا جو بھی سیکٹری ہے انہوں نے کہا کہ سیکٹریز صاحب جوگر پہنیے فیلڈ میں نکلیے جائیے یہی عوامی خدمت ہے یہی آپ کی ذمہ داری ہے خود جا کر چیزوں کو دیکھیں چیزوں کو بہتر کریں یہ قومی خدمت ہے اور آپ جا کر خود چیزوں کو دیکھیں آپ ایسا نہیں ہوگے کہ آپ کوئی بھی رپورٹ آ کر اور میں لکھ کے دے دیں اسی کیس کے دوران پوچھا کہ یہ جو ای ٹی بی ہے ریکیو ٹرسٹ بورڈ جس نے اقلیتوں کے مذہبی مقامات کو دیکھنا ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو کیا اس کے چیرمن کو لگا دیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے صدیق الفاروق صاحب کو سپریم گوٹ جو ہے وہ ہٹا چکی ہے کیونکہ ان کی تقریح سیاسی بنیادوں پر تھی تو بتایا گیا کہ جی ابھی نہیں لگایا گیا تو اس پر چیف جس صاحب نے آج کہا ہے کہ کوئی محتبر آدمی لگائیے اس عودے کے اوپر اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا اب وقت بدل گیا ہے وود اور ختم ہو گیا ہے جب سفارش پر جب اقربہ پروی پر جب نوازنے کے لوگوں کو لگایا جاتا تھا اب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی آپ جو بندہ بھی لگائیں گے ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ صاحب سترے کردار کا ہے یا نہیں ہے وہ باسلائیت ہے یا نہیں ہے کیونکہ چیف جس صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے جانگیر ترین کے کیس میں یہ تیہ کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر جہاں جہاں تکر رہی ہوں گی سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے گی لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ کوئی بندہ لگائیے گا آج ایک اور معاملہ تھا کہ یہ جو آبیانے کا معاملہ ہے کہ جو فصلوں کے لیے جو پانی کی قیمت جو وصول کی جاتی ہے اس پر بتایا گیا کہ پنجاب کو دو ارب رپیس سلانہ لینے ہوتے ہیں لیکن ایک ارب اور کچھ سے ان کو وصول ہوتے ہیں اس پر یہ آبیانہ کی جو قیمت ہے اس کا بھی اب تیون کیا جائے گا سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے گی اس کی میٹنگ ہوگی اس میں قیمت تیہ کی جائے گی آج یہ بتایا گیا حکام کی طرف سے کہ اگر پندرہ سو رپے پر ایکڑ سلانہ رکم لی جائے جن کو یہ پانی فرام کیا جا رہا ہے جن کسانوں کو پندرہ سو رپے پر ایکڑ وصول کیا جائے تو سکسی سٹیون بلین سٹھ سٹھ ارب رپیس سلانہ ہوگا جو کہ ہم ڈیم کے لیے رکم پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں اس پر چیف جیس صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے اس معاملے کو اس پر آپ میٹنگ ہوگی میٹنگ کے بعد جو ہے اس پر جو بھی فیصل ہوگا وہ کیا جائے گا اب میں آپ کو ایک بہت اہم کیس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ہے عدالتی صلاحات کا معاملہ جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ جس ایسی ریفارمز جن سے جو لوگ ہیں ان کو تیس ترین انصاف مل سکے ان کے کیسز جلدی نپٹائے جا سکیں کیونکہ یہ نوٹ گیا تھا کہ بہت سارے کونین ایسے ہیں لاؤز ایسے ہیں ڈولز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے تو ایک ینگ وکیل ہیں عمر اجاز گلانی انہوں نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی آج تو ان کے ساتھ معظم حبیب ایڈوکیٹ فراز رزا اور کچھ دیگر ان کے دوست آج موجود تھے کمرہ عدالت میں جب سمات تھی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیٹیشن انہوں نے جب تیار کی تھی تو جو ان کے ساتھ شامل تھے جو جو اس پیٹیشن میں شامل ہیں عمر اجاز گلانی صاحب ہیں معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب ہیں فراز رزا صاحب ہیں اتاک انٹی ہیں اس کے علاوہ حادیہ بھی شاید ان کی ٹیم میں ہیں حیدر امتیاز یقیناً حادیہ عزیز ان کا نام ہے حادیہ عزیز ہیں ان کے ساتھ ولید اقبال ہیں یہ سب انہوں نے یہ پیٹیشن دیار کی یہ ینگ ایڈوکیٹس ہیں ینگ لوئرز ہیں انہوں نے یہ پیٹیشن دیار کی اور اس پیٹیشن پہ چیف جیسے صاحب ان تمام ینگ وکلا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر چکے ہیں کیونکہ چیف جیسے صاحب بہت ساری سماتوں پہ جب ہم کمرے عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے وکلا کو چیف جیسے صاحب نے کئی بار کہا کہ میں بڑے وکلا سے کہتا ہوں میں بیک کر رہا ہوں کہ آئیں اور عدالتی اصلاحات کے لیے میرا ساتھ دیں مجھے تجاویز دیں سفارشات دیں ہم جیسے لی فارمز کریں لیکن بڑے بڑے وکیل آگے نہیں آئے کئی بار چیف جیسے صاحب نے نام لے لے کے کہا کہ تزاز حسن صاحب آپ آ جائیے حامد خان صاحب آپ آ جائیے آپ آ جائیے آپ آ جائیے بہت سارے لوگوں کو کہا لیکن یہ جو وکلا ہیں یہ ینگ جو ایڈوکیٹس ہیں یہ آگے آئے انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی اور ان کی پیٹیشن کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسی سفارشات تیار کی ہیں جو کہ جس کے لیے پارلیمنٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا رولز کو تبدیل کرنے کے لیے ایمنٹ کرنے کے لیے بلکہ ہائی کورٹس خود ان رولز کو چینج کر سکتی ہیں سی پی سی میں چینجنگ آ سکتی ہیں لہکوناز جو ہیں وہ دور کے جا سکتے ہیں جس سے انصاف کی فراہمی تیز ہوگی کیسز جلدی نپٹائے جائیں گے ڈیلیز نہیں ہوں گے اب جو انہوں نے سفارشات دی ہیں اس پر چیف جیسے صاحب نے تمام ایٹوکیٹ جنرل سے اٹانی جنرل سے پاکستان بار جو کونسل ہے پاکستان بار سپری کوٹ بار کونسل پاکستان بار اسسوسیشن ان سب سے تمام صوبائی وقلہ تنظیموں سے سب سے ان پر جو ہے وہ کمنٹس مانگے ہیں کیونکہ چیف جیسے صاحب کہنا تھا کہ یہ اس کے بعد ہم پھر اس کو عدالتی آرڈر کا حصہ بنا کر اور ہم فیصلہ دے دیں گے کہ یہ یہ رولز چینج کیا جائیں یا یہ یہ اقدامات کیا جائیں آج چیف جیسے صاحب نے کہا انہی وقلہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ اگر ان نوجوانوں کا جذبہ اور بزرگ وقلہ یعنی جو سینئر وقلہ ہیں بڑے وقلہ ہیں ان کا تجربہ یہ مل جائیں تو ہم انقلاب لاسکتے ہیں چیف جیسے صاحب نے کہا کہ لا انڈ جسٹس کمیشن کام بہت زیادہ کر رہا ہے کیونکہ ہیڈ جو ہے وہ چیف جیسے صاحب خود ہیں تو چیف جیسے صاحب نے کہا کہ اس کا بھی ہیڈ جو ہے وہ کسی ریٹائر جج کو ہونا چاہیے تاکہ لا انڈ جسٹس کمیشن مسلسل میٹنگز کرے قوانین میں تبدیلی کے لئے سفارچات دے اور پھر پارلیمنٹ کا کہا گیا کہ بہت ساری سفارچات لا انڈ جسٹس کمیشن کے طرح سے جاتی ہیں وہ آگے پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں ہوتی ان پر عمل درامت نہیں ہوتا ان کو بہت ساری ابھی سبنی قوڑ نے جو ہے وہ ایک سو اٹھتیس چائد ہیں ایسی طرح میم سجیسٹ کر کے بھیجی ہوئی ہیں لا انڈ جسٹس کمیشن کے ذریعے پارلیمنٹ کو جن پر ابھی کچھ نہیں ہوا تو اس پر پھر اس دوران لطیف خوزن صاحب موجود تھے انہوں نے آکے بتایا کہ میں جب پارلیمنٹین بنا تھا تو میرے جذبہ تھا کہ ہم اس وہ سیدھا نظام کو بدلیں گے نیا جوڈیشل سسٹم لائیں گے بہت کچھ کریں گے لیکن ہمارے ہاں تقسیم بہت زیادہ ہے مسائل بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا بہت ساری ایسی طرح میمیں اگر وہ ہم لائیں گے تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں میرے جو مجھ سے پہلے گورنر تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو یعنی سلمان تاثیر صاحب کی طرف ان کے اشارہ تھا تو انہوں نے کہا بہت ساری ایشیوز ہیں لیکن پھر چیف جیس صاحب نے دوبارہ کہا کہ نہیں آبا میں اس چیز کو کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کریں گے چیف جیس صاحب نے کہو کہ میرا وقت کام رہ گیا ہے کیونکہ چیف جیس صاحب نے جنویر میں ریٹیر ہو جانے ہیں لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے جاز گلانی سے رابطہ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں ان تجاویز کو دیکھیں ان سفارشات کو دیکھیں اور جب اس پر ہم ساب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو عدالتی حکم کا حصہ بنا کر اور اس کو پھر ہم آرڈر جاری کریں گے تاکہ پھر ان سفارشات پر عمل ہو اور انصاف کی فرامی تیز ہو کیونکہ چیف جیس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چھبیس چھبیس سال بعد اگر لوگوں کے انصاف ملتا ہے تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے یہ کوئی ریلیف نہیں ہے ان لوگوں کی دکھ کا اندازہ لگائی ہے جو اتنے لمبا عرصہ جو ہے عذیت سے گزرتے ہیں پھر چھبیس صاحب نے کہا کہ اے آر وائی کا ایک اے آر وائی کا ایک وراثی سیلیفگیٹ کا معاملہ ہے ان کے جو مالکان ہیں ان کا سولہ سال سے وہ پینڈنگ ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت انصاف کی اور عدالتوں کی تو اس لئے ہمیں اس پر کرنا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بعد ایک کیس تھا پی پی وان ٹو تھری ٹوپیٹ ایک سنگ سے جو ایم پی اے پہلے جیتی تھیں سونیا رزا پی ٹی آئی کی پھر ریکاؤنٹنگ ہوئی تو نون لیگ کے امیدوار جیت گئے تھے تو یہ جو سونیا رزا ہیں انہوں نے محمد مالک صاحب کے پرگیم میں بیٹھ کے کافی کہا تھا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے نائنصافی کیا ہے تو آج ان کی ریو ویو پیٹیشن تھی تو جیسے آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے بڑا شور کیا آپ اویلہ کیا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوگی جیسے خدا نہ خواستہ ہام نے کسی کو قتل کے مقدمے میں غلط پھانسی لگا دیا تو آپ بتا دیں مجھے کیا آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ان کے وقیل لطیف خوصہ صاحب نے دلائل دیئے مختصر یہ ہے کہ لطیف خوصہ صاحب جس عدالتی فیصلے پر ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ عدالتی فیصلہ فائنل آرڈر نہیں ہے بلکہ وہ انٹارم آرڈر ہے وہ ذلفکار بھٹی کے کیس کا آرڈر ہے اس پہ اگلے ہفتے میں اس کو فکس کر دیا ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا سونیا رزا کے کیس کا اور اس دوران چیف جسس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہ کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں عوامی چیف جسس بان گیا ہوں آپ تو مجھے ہر کوئی ٹیکسٹ کر دیتا ہے تو آپ بھی ایسے کریں کہ وہ جو آپ کے کلپس ہیں وہ آپ مجھے بھیج دیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ میں صاحب بڑا ظلم ہوئے میرے صاحب بہت نائنصافی ہوئی ہے تو یہ آج کے امپورٹنٹ کیسز تھے سترہ تاریخوں کیس فکس کر دیا گیا ہے جو کہ ڈی پیو رزوان گندل کے تبادلے کا جو معامل ہے وہ کیس فکس کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل کا اور پرسوں کا دن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے سبری گورٹ لاہور ریجسٹری میں بہت اہم کیسز کی سماعت ہوگی اور انشاءاللہ میں وہ سماعتیں اٹینڈ کر کے آپ کو آگاہ کروں گا اور آخر میں میں یہ بتا دوں کہ میں نے ٹویٹر پر دیکھا بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو چیزیں چال رہی ہیں اس میں کچھ چیزیں بہت ٹیکنیکل ہیں وہ وہی پوائنٹس ہیں جو اس سے پہلے بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں تو کیونکہ صاحب عدالتی میں بہت ساری کاروائیں اٹینڈ کر چکا ہوں تو بڑی انٹرسنگ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کسی دن واضح نہیں کر رہا کہ آج کالیا پرسوں لیکن دن چار دن میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ واجز یا کیسے کلین بولڈ ہوتے تھے بقول ہماری میڈیا کے جو چلتا تھا کہ کلین بولڈ ہو گئے یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی یا یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا کوئی دستاویے سامنے نہیں آئی کہ نواز شریف کا انلندن فلیٹ سے تعلق کیا تھا اس کی بڑی دلچسپ اور بڑی زبردست سی اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے والے سے چیزیں ہیں تو جو کہ مسلسل میں وہاں پہ عدالت میں کھڑے ہوگے سنتا رہا ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے خیال رکھئے گا خدا حافظ